بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے پاس انتہاری جتید ترین اور دشمن کے لیے موت کی خبر لانے والے تباہ کن ڈرون کی تفصیل کے بارے میں جانے گے ناظرین مہترم ڈرون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے ایک نہیں بلکہ بہت سے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن میں دشمن کی جسوسی کرنے کے علاوہ ان پر حملہ کر کے ان کو جہنم واصل کرنا بھی ہے اور دوستو ان مقاصد میں سے ایک مقاصد اپنے وطن کا دفاع کرنا سر فرست ہے دوستو ڈرون ٹکنالوجی کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کو چلانے کے لیے کسی ماہر پائلٹ بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے کنٹرول روم سے کنٹرول کے جاتا ہے بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ریموٹ کنٹرول سے کوئی چیز سلنے والی ہوتی ہے بلکل اسی طرح اس کو بھی کنٹرول کے جاتا ہے دوستو اب تک نہ جانے کتنی قسم کے ڈرون اور کتنی قسم کے ڈرون جدید ٹکنالوجی سامنے آج چکی ہیں مگر پاکستان کو حاصل ہونے والی ڈرون ٹکنالوجی دنیا کی جدید ترین ٹکنالوجی اور بھی ترین ٹکنالوجی ہے کیونکہ دوستو اس ڈرون سے پاکستان اپنے دشمن کو چاہے دن ہے یا رات کسی بھی وقت تباہ کر سکتا ہے اور یہ جدید ترین ٹکنالوجی پر مشتمل پاکستان کے طرف سے بنایا جانے والا ڈرون براک نعمی ڈرون ہے دوستو یاد رہے کہ دنیا بھر میں بہت ہی ایسے ممالک ہیں جن کے پاس یو اے وی ٹکنالوجی والا ڈرون ہے یو اے وی ٹکنالوجی کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ اس کو چلانے کے لیے کسی ماہر پائلٹ کی ضرورت نہ ہو اور دشمن کے گھر میں گھس کر اس کی جیسوسی کرنا اور دشمن کو خبر ہونے سے پہلے اس کو نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتارنا ہے نظرین مدرم دنیا بھر میں ایسے ڈرون چند ہی ممالک کے پاس ہیں اور جن میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا مین دشمن بھارت پاکستان کے پاس جدید ترین ٹکنالوجی والے ڈرون سے بہت خوف ستا ہے اور دوستو اسی ڈرون کے باعث پاکستان کا شمار انتہائی تباہ کو انہیں غتیار رکھنے والے ممالک میں شامل ہوتا ہے نظرین مدرم پاکستان کے پاس کتنی ختمناک ڈرون ٹکنالوجی ہے اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے پاکستان کے پاس دشمن کی ناک میں دم کرنے والا ڈرون کیسے کام کرتا ہے اور یہ کون کون سے مزائل کو ہوا سے فائر کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے اس کا وزن رینج اور اس کی رفتار کتنی ہے اور یہ مسلسل پرواز کرتے ہوئے کتنی دیر ہوا میں رہ سکتا ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ کتنی پلندی پر پرواز کرتے ہوئے دشمن کے ٹکانوں کو آسانے سے ٹارگٹ کر سکتا ہے ان تمام تر تفصیلات سے اسی ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو آگاہ کریں گے کین دوستو مزید ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں ان لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو اس چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور مزید نئے آنے والا دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں دوستو براک ڈرون بننے کی کہانی بہت ہی دلجسپ ہے اور جس پر آپ بھی پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کریں گے دوستو براک ڈرون کا آغاز اس وقت ہوا جب امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے پاکستان کے اندر سپیشل ایکٹیوٹیز کرتے ہوئے خصوصا پاکستان کے شمالی علاقاجات میں ڈرون ٹکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ایک فارورڈ آپریشن کی بنیاد رکھتی ہے اور جس کا مقصد ڈرون ٹکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے دہشتگردوں کا خاتمہ بتایا جاتا ہے در حقیقت امریکہ کی خفیہ ایجنسی کی طرف سے اس آپریشن کا آغاز 18 جون 2004 کو ہوا اس آپریشن کے دوران پاکستان کی قبائلی علاقاجات میں بہت سے چھپے رہشتگردوں کے ٹکانوں کو کامیابی سے نشانہ بناتے ہیں لیکن دوستو اس میں افسوسناک اور خطرناک بات جئے تھی کہ امریکہ کے ڈرون حملوں میں رہشتگردوں کو مارنے کے ساتھ ساتھ بہت سی پاکستان کی معصوم جانوں کو بھی مارا جاتا تھا جو پاکستان کو کسی طور بھی قابل قبول نہیں تھا ان تمام حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان اور پاکستان کی عواج امریکہ سے ہی درخواست کرتی ہے کہ امریکہ پاکستان کے علاقوں میں حملہ کرنے کی بجائے پاکستان کو جدید ٹکنالوجی سے لحظ ایم کیو آئی ڈرون مہیا کرے تاکہ پاکستان ان جدید ترین ڈرون کو استعمال کرتے ہوئے خود دہشتگردوں کے ٹکانوں کو دپا کر سکے لیکن امریکہ نے پاکستان کی طرف سے دی جانی ودرخواست دورت کر دیا کیونکہ امریکہ کو ڈر تھا کہ پاکستان کہیں اس کی نکل نہ تیار کر لی دوستو امریکہ کی طرف سے پاکستان کو ٹکنالوجی نہ دینے کا فیصلہ پاکستان کے لیے سونے پر سوہاگہ ثابت ہوا کیونکہ پاکستان نے امریکہ کے انکار کے بعد جنگی تیارے کی طرح ٹرون میں بھی خود مختار ہونے کا فیصلہ کر لیا بلکل ایسے ہی جیسے امریکہ نے پاکستان کو ایف سکسٹین تیارے دینے سے انکار کر دیا تھا اور جس کے مقابلے میں پاکستان نے جی ایف سیونٹین تھنڈر بنا کر دشمنوں کو موں توڑ جواب دیا نظرین مطرم پاکستان کے لیے یہ فیصلہ انتہائی سود بن ثابت ہوا اور یہیں سے امریکہ اور خاص طور پر بہارت کی تباہی کا آغاز شروع ہوا کیونکہ یہاں سے پاکستان کی براک نامی ڈرون کے سفر کا آغاز شروع ہوتا ہے پاکستان جدید ترین اور تباک کن براک نامی ڈرون کا آغاز 2009 میں شروع کرتا ہے اس وقت پاکستان کے پاس یو ایوی ٹکنالوجی سے لیس ڈرون موجود تھے لیکن یہ ڈرون صرف اور صرف پاک بطن کی احسر حدوں کی نگرانی اور دشمن کی جسوسی کرتے تھے لیکن دوستو پاکستان کو اس وقت چاہیے تھا یو سی ایوی ڈرون جو نہ صرف پاکستان کی نگرانی کر سکے بلکہ کوئی خطرہ محسوس ہوتے ہوئے اسی وقت تارگٹ کی نشاندہ ہی کر کے اسے تباہ کر سکے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے براک نامی ڈرون کو یو سی ایوی ٹکنالوجی سے لیس کیا گیا اور پاکستان کا براک نامی ڈرون چاہے دن ہو یا رات دشمن کو ڈرون ڈرون کر نشانہ بنانے کی صلاحیت اچھی طرح رکھتا ہے اور دوستو براک ڈرون کے بنانے کی ذمہ داری پاکستانی ائر فورس کو سونپی گئی اور اس خفیہ پروگرام کو پاکستان مارچ 2015 کو منظر عام پر لائے براک کی عزمائشی پرواز کے دوران اس سے لیزر گائیڈر مزائل برک بھی اس سے فائر کیا گیا اس مزائل کو ڈرون سے فائر کر دی پاکستان دنیا کا آٹھوں ایسا ملک بن گیا جس کے پاس جدید ترین ٹکنالوجی والے ڈرون موجود ہیں نظرین مدرم 2015 میں انہی ڈرون کے ذریعے دہشت کردوں کے تین ٹکانوں کو تباہ کر دیا گیا جس سے نہ صرف پاکستان کے تیار کردہ براک کا دنیا بھر کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا بلکہ پاکستان، امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے پاس چوتھا ایسا ملک بن گیا جس نے جنگ کے دوران ڈرون سے بلکل کامیابی کے ساتھ اپنے حدث کو ٹارگٹ کیا ہو پاکستان کے طرف سے بنایا جانا والا براک کسی بھی طرح کے موسمی حالات میں کامیابی کے ساتھ حملہ کر سکتا ہے اور ناظرین مدرم اس کی اہم خوبی یہ ہے کہ یہ رات کے وقت بھی دشمن کے اوپر کاری ضرب لگانے کی خاصیت رکھتا ہے اس کے دونوں پروں پر ایک ایک ہارٹ پوائنٹ رہا گیا یعنی یہ ایک ہی وقت میں دو گاڈین لیزر مزائل لے جا سکتا ہے اور دوستو اس کی لمبائی سات میٹر چڑائی نو میٹر اور انچائی دو میٹر ہے اور براک ڈرون دو سو پندرہ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چل سکتا ہے اور جبکہ اس کی رینج جو ہے وہ ایک ہزار کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور اس کا وزن ایک ہزار کلو گرام بتایا جاتا ہے جس میں سے پانچ سو گرام اس کا اپنا وزن ہے اور پانچ سو گرام کے جنگی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو اس کے نیچے کی طرف حرکت کرنے والا ایک سینسر بال ہے جس میں کیمرہ اور ایک انفاریڈ سینسر اور ایک ڈیسنیٹر لیزر شامل ہے جو لیزر گائیڈڈ مزائل برک اس کو رستہ دکھانے میں مل دیتا ہے ناظرین مہدرم دشمنوں کی نیندیں حرام کرنے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ نیس کوم براغ کے سابقہ چیرمین اور پاکستان نیکل پاور کے دہائی اہم سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک کے مطابق براغ سٹرل ٹکنالوجی سے بھی لیزر ہے یعنی براغ تشمن کے ریڈار پر بھی نظر نہیں آتا اور دوستو براغ کے انجن کی آواز بھی نہیں آتی یعنی براغ کا انجن سائلنٹ ہے کسی بھی چیز کا سٹرل ٹکنالوجی سے لیزر ہونے کے لیے اس کے انجن کا سائلنٹ ہونا بہت ضروری ہے اور دوستو پاکستان کا براغ نامی ڈرون بیس ہزار فٹ کی بلندی پر دون گھنٹے سے زیادہ بھی پرواز کر سکتا ہے یوے بھی ٹکنالوجی ڈرون کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف دشمن کو بالکل صحیح پوائنٹ پر ٹارگٹ کرتے ہوئے دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے بلکہ یہ ملک کی کانوں میکو بچانے کے لیے بھی یہ ایک بڑا اور اہم ذریعہ بن سکتا ہے کیونکہ اس کی ڈیولمنٹ کے لیے لاغت بھی بہت کم ہے اور اس کی فیول کا خرچہ بھی بہت ہی کم ہوتا ہے اور دوسری طرف اگر ان کا جنگی تیاروں سے موازنہ کیا جائے تو جنگی تیاریں صرف دو سے تین گھنٹے ہی پرواز کر سکتے ہیں ٹرون کی زیادہ پرواز کرنے کی وجہ ان کا وزن کم ہونا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ فائٹر جٹ کی برسوط بہت کم اندر استعمال کرتے ہیں اور یہ مسلسل بائیس کھنٹے بغیر کسی ریفیلنگ کے سفر کر سکتے ہیں اور دوستو پاکستانی براک ٹرون کو ٹرون کنٹرولر سسٹم سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور براک ٹرون سے رابطہ کرنے کے لیے سیٹلائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے براک کی تمام درخصوصیات سے پاکستان کے سارے دشمن و مالک خصوصاً بھارت بہت زیادہ خفزتا ہے کیونکہ مجودہ صورتحال میں پاکستان کسی بھی صورت میں ٹرون کو استعمال کرتے ہوئے بھارت کو موتور جواب دے سکتا ہے اور دوستو آپ بھی کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور دوستو امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی لہٰذا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ ہر آنے وال نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے